ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے بھئی اس سوال میں تو دونوں کی دلچسپی اور دونوں کی صحت مند ہونا ضروری ہے میاں بیوی اگر دونوں صحت مند ہے تو روز بھی کر سکتے ہیں کوئی بگر بیوی اسلام نے تو کوئی قید نہیں لگائی بیوی بھی ٹھیک ہے ایزی ہے شوہر بھی ٹھیک ہے تو روز کریں اور اگر دونوں میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے بیمار ہے تو وقفہ کر لیں تو ہفتے بعد تو عمومی ہوتا ہی ہے جیسے اصحاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی شب یعنی جمعہ رات اگر رات کو عمومی ہم بستری کرنے کو صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے یعنی اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہفتے بعد کمز کم ضرور ہم بستری کریں اگر کوئی وجہ نہ ہو تو بیوی بیمار ہے یا حیز ہے یا کوئی اور مسئلہ تو پھر اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں جہاں ابو دردہ رضی اللہ کے پاس ایک صحابی ملے گئے تو ان کی بیوی اتنی کوئی صحاب ستھ رہی نظر نہ آئی بہن کیا بات ہے تو عورتوں کی طرح کوئی اچھے کپڑے صف ہے اس نے کہا تمہارے بھائی رات بھاری باغ کرتے ہیں اور دن کو کام لگے رہتے ہیں اور مجھے کوئی تیمی نہیں دیتا تو مجھے کس کے لئے سبرنا ہے تو ابو دردہ رضی اللہ کو جب یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا بھئی چار بیویوں نے اسلام اجازت دیجی اس کا مطلب ہر بیوی کا چوتھے دن کام انتباری آتی ہے تو کم از کم جو دیریشن ہے وہ کم از کم چوتھے دن ضرور جائے اگر ہمت دونوں میں وقت حیض دی تو ہفتے بعد اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن علماء فرماتے ہیں چالیس دن سے وقت نہیں ورنہ چاہیے ورنہ دونوں میں سے کسی کے بھٹکنے یا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے عمر فروغ رضی اللہ کے دور میں بڑھا کر چار ماہ تک بھی رکھ دیا گیا تین ماہ تک بھی رہا لیکن اس سے زیادہ نہیں جو شوہر باہر رہتے ہیں بیویوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور جہاں بھی ہیں بیوی ساتھ ہونی چاہیے شادی کی ہے بیویاں پاس ہونی چاہیے جکمز کم تین ماہ بعد یا چار ماہ بعد ضرور لوٹائیں بیوی سے ملیں یہ اللہ رسول کی حکم ہے یہ انسانی تقاضیں ہیں جس طرح کھانے کے لیے بھوک کے لیے کھانا ضروری ہے اسی طرح عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت ضروری ہے یہ چلتے رہنا چاہیے اللہ تعالی حیاء والی زندگی اور شیط والی زندگی عطا فرمائے